ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل کیسے ہو سب امید کرتا ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے سب سے پہلے تو سب کو ہیپی نیو ایر میری طرف سے آپ سب لوگ کو یہ نیا سال مبارک ہو اور امید کرتے ہیں کہ یہ آنے والا سال آپ سب لوگ کے لیے خوشکوار گزرے گا اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ اس سال ویزا اپلائے کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کا ویزا جو ہے ان کو اس مقامیہ بھی ملے اس ویڈیو کے اندر ہم صرف ڈسکشن کریں گے اس میں کوئی خاص انفرمیشن میں پروائیڈ نہیں کروں گا اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہوئے میں آپ کو پہلے ہی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لازٹیرز ہے وہ اپنی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے اس سے کسی کو کوئی انفرمیشن مل جائے وہ یہ کہ جن سٹوڈنٹس کے ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں آئیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ میں 23-24 کے بعد اپ ڈیٹ رکھ گئی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے بیچ بیچ میں اپ ڈیٹ آ رہی ہیں اور رینڈم لی اپ ڈیٹ آ رہی ہیں ایسے نہیں کہ 23-25 کر کے مئی کی ڈیٹ سال لیوں بیچ بیچ میں بھی سٹوڈنٹس کو اپ ڈیٹ مل رہی ہیں اور میں یہ ایسی نہیں کہہ رہا میرے پاس پہلے ایک سٹوڈنٹ آیا تھا تو میں حیران تھا میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے یہ غلطی سے آگئی ہو لیکن recently ابھی پچھلے اپتے ایک اور سٹوڈنٹ نے مجھے اپ ڈیٹ دی کہ اس کی آٹھ اگس کو summary forward ہوئی تھی اور اس کی اپ ڈیٹ آ گئی ہے تو میں name نہیں لوں گا اس کے علاوہ ایک دو سٹوڈنٹ نے اور اس طرح سے اپ ڈیٹ دی تھی جس کی وجہ سے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ امید ہار چکے ہیں وہ ابھی تک امید کو زندہ رکھیں اور یہ اپنے ڈاکومنٹس کو ریڈی ہی رکھیں ہو سکتا ہے اچانک سے آپ کی اپ ڈیٹ آ جائے تو دو سٹوڈنٹ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں ان کو اپ ڈیٹ ملی ہیں ایک کو 28 جولائی کو summary forward ہوئی تھی اور دوسرے سٹوڈنٹ کی آٹھ اگس کو summary forward ہوئی تھی اچھا اس کے بعد جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو بری بھی لگے اور کافی لوگ ہو سکتا ہے میری بات سے اتفاق بھی کریں تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں دسمبر کے اند تک ویزا کیسز لوں گا اس کے بعد ویزا کیسز لینا close کر دوں گا تو دسمبر اند ہو چکا ہے اور میں نے ویزا کیسز لینا close کر دیا ہے اور جتنے لوگوں نے مجھ سے ویزا کیسز کروانا تو ان کے ڈاکومنٹس مجھ تک آ چکے ہیں اور جو لوگ ابھی ڈاکومنٹس ریڈی کرنے جا رہے ہیں تو کینڈلی جلی سیلی ریڈی کر کے مجھے سینڈ کریں تاکہ میں ان کے پروسس کو سٹارٹ کر سکوں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اب جو مزید آ رہے ہیں سٹوڈنٹ انسٹرگرام پہ مجھے روز میسیز پہ میسیز آ رہے ہیں تو سب کو reply کرنا possible نہیں ہوتا میں کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ زیادہ لوگ کو reply کروں اور میں نے کیا ہے بھی یہ ابھی دسمبر تک لیکن ان میں سے زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف انفرمیشن لینے آتے ہیں ملہب وہ ان کے لحاظ سے تو وہ انفرمیشن لیتے ہیں ایک گھنٹے میں انہوں نے مجھ سے بات کی اور انفرمیشن لے کے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کرنا ہے نہیں کرنا پھر کوئی ایسی انفرمیشن گیدر کرنا چاہ رہا ہو تو وہ آ کے پھر انفرمیشن لے کے چلا جاتا ہے لیکن اس سے ایسا ہوتا ہے کہ میرا جو ہے ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے میں اپنا جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ان کو دیتا ہوں تو میرا سارا دن ایسی نکل جاتا ہے اور میں اپنے کام کے اوپر فوکس نہیں کر پاتا ہوں اب تک دسمبر کے اند تک میں نے کوشش کی تھی زیادہ زیادہ لوگ کو ریپلائی کر سکا ہوں کیونکہ میں ویزا کیسے لے رہا تھا لیکن اس سے آگے اب میں اپنے کام کے اوپر فوکس کروں گا جو میرے کلائنٹس ہیں ان کو میں ٹائم دوں گا کیونکہ جو مجھے پی کر رہے ہیں میری فرس پرائیٹی تو وہی ہوگی نا میں ان کو ٹائم دوں گا اس کے بعد دوسرے کلائنٹس کو میں دیکھوں گا اس لیے اب جو لوگ اسٹرگرام پہ مجھے انفرمیشن لینے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم ریلی ساری میں ریپلائی نہیں دے پاؤں گا ان لوگ کو اب یہ کہ ان لوگوں کے لیے میں جسے لاسٹر اپنے کل سنٹرنس کی سیشن پر اگرہ دے رہا تھا جیسے کہ 30 منٹس کے اور 1 آر کے سیشن ہوتے ہیں تو آپ میرا سیشن بک کر سکتے ہو اس سیشن کے اندر آپ اپنے انفرمیشن لے سکتے ہو اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے تو ساری انفرمیشن میں پروائیٹ کر دوں گا پھر آپ نے ڈیسیین لینا کہ ویدہ کرنا ہے نہیں کرنا وہ آپ کا ڈیسیین ہوگا اس سے یہ ہے کہ جو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ ہوگا جو جینین کینڈیڈیڈیٹ ہوگا وہ مجھ سے کانٹیک کرے گا جو صرف ٹائم پاس کرنے آ رہا ہے تو کانٹیکٹ نہیں کرے گا یہ چیزیں فیلٹر آؤٹ ہو جائیں گی اور یہ کہ جس کو انفرمیشن چاہیے وہ انفرمیشن لے کے چلا جائے گا اور میرے پاس بھی لوگ کم آئیں گے تو میرا کام بھی آسان ہو جائے گا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کافی لوگ کو یہ بات بری لگ رہی ہو لیکن اگر آپ میری نظر سے دیکھیں تو میں اگر سارا دن ہر کسی کو میں ایسی اس پر اپلائی دیتا رہوں تو میں دوسرے کام پر کیسے فوکس کروں گا تو یہ بات آپ لوگ کو بھی سمجھنے چاہیے کہ اگر آپ کو انفرمیشن دے رہے تو وہ یوٹیوب کے سارے کسی کو پروائیڈ کر رہے اگر آپ پرسنلی اس کا ٹائم مانگتے ہو تو پھر ہر کسی کے ٹائم کی ایک قیمت ہوتی ہے آپ نے اس کے ٹائم کی ایک قیمت دینی ہوتی ہے تو گائز امید کرتا ہوں کسی کو میری بات سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ مجھے معاف کر دے اور آپ سے جو بھی candidate interested ہے وہ میرا جو ہے کل سنتنتیس session لے سکتے ہیں میں اپنے instagram کا link دے رہا ہوں جو بھی interested ہے وہ مجھے instagram پہ contact کر سکتے ہیں میں دو طرح کے session دیتا ہوں ایک 30 minutes کا session ہوتا ہے video call یا audio call وہ آپ کی مردی ہوتی ہے ایک 1 hour کا session ہوتا ہے تو آپ میرا session book کر سکتے ہیں session میں آپ جو ہے وہ جو بھی information آپ کو required ہے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا میں آپ کو guide کر دوں گا پھر آپ نے خود process کرنا ہے کسی کل سنتنت کے طرح کرنا ہے پھر کوئی ایسی candidate جو sindh یا karachi سے ہیں تو میں ان کا case ابھی آپ مزید handle کر سکتا ہوں karachi والوں کے لیے میں نے ابھی تک cases open رکھے میں جن کا visa karachi consulate سے submit ہوگا کیونکہ یہاں پہ جب وہ visa کی کوئی apartment system نہیں ہوتا آپ easily visa جمع کرا سکتے ہو تو اس میں کوئی time management کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ easily جب بھی آپ کا admission ہو آپ june سے لیکن november کی ضرمیان visa submit کر سکتے ہو تو سندھ بلوجستان اور karachi سے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور میں ان کے visa cases ابھی میں نے open کیا ہوئے اور ان کی اگر اچھی profile ہوئی تو میں ان کی profile جو ہے وہ case لے سکتا ہوں لیکن اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے میرا session لے مجھ سے information لے discuss کریں تاکہ مجھے بھی لگے یار یہ candidate واقعی میں interested ہے یا نہیں ہے یہ پھر صرف میرا time waste تو میرا session آپ لے لیں اس کے بعد میں آپ کی profile دیکھوں گا اگر مجھے لگی اگر وہ interested ہوا student کیار مجھے آپ سے case کروانا ہے اور مجھے ایسا لگا کہ اس کی profile ایسی ہے کہ اس کا visa easily جو ہے وہ لگ سکتا ہے تو میں اس کا case جو ہے وہ consider کر دوں گا لیکن اسلامباد والے جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ apartment کا system بہت tough ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ summary جو forward ہوتی ہے اس سے سب سے apartments آتی ہیں تو ان کی process کو کافی fast لے کے چلنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اسلامباد والوں کے لیے visa cases لے جانا میں نے بھی close کر دیا آپ لوگ جو ہے وہ میرا session book کر سکتے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو بھی proceed کرنا وہ آپ کی مرضی ہوگی ٹھیک ہے تو thank you so much guys آج کی ویڈیو میں بسے ہی تھا اور last time بس آپ تب لوگ کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اس سال کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے ملک کے جو حالاتیں وہ تھوڑے سے better ہو جائیں so thank you so much guys ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ